موسیقی اچھا اس میں دکھ والی بات بھی ایک ہے دکھ والی بات یہ ہے کہ جتنی بھی ڈیشز جو ہیں وہ نایاب ہو گئی ہیں یا بلکل ہمارے دسترخان سے اڑ گئی ہیں جو بنا کرتی تھی اور ہماری مائیں اور بیرگ بنایا کرتے تھے وہ ساری صحت کے لیے بہت اچھی ہوتی تھی مثلا یہ رو کی کھیر ہے یہ جو گنے کا راستہ ہے اس کی کھیر بناتی تھی ہماری والدہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے وہ بہت ہی صحت کے لیے اچھی ہوتی تھی چونکہ رو جو ہے گنے کا راستہ وہ صحت کے لیے اچھا یرکان کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے اور یہ تمام دیشز موسم کی مناسبت سے بنائی جاتی وہ رو جو ہے اس کی ایک خاص مدت ہوتی ہے جس میں وہ کہتے ہیں نا بیرگوں کی ایک کہاوت ہے مچھی گناتے دھوانا اسو پکے کتے کھانا اسو اور کتے یہ پنجابی مہینے ہیں اسو میں یہ تینوں چیزیں پکتی ہیں مچھی گناتے دھوانا اور کتے میں کھانا چاہیے یہ سمجھ آئی ہے آیا ہے رہ بھونگے سے تو ماد نہیں ہو تمہیں کیسے پتا چلی گا کہ میں کیا تاہر ہوں یہ فلسفہ ہے حد ہو گئی ہے میرا اتنا یور لگوائدی ہے اس کو ابھی بات شروع کرتو نیوٹن کی امی جو تھی وہ رو کی کھیر بناتی تھی اب سمجھ آئی اسو بhas چاہیے تھی ایسی روٹی ہے جس کو مسی روٹی بھی کہا جاتا بھائی چونکہ وہ تندور پہ زیادہ تر لگا کرتی تھی اب تندور والا کلچر ہی مادوم ہو گیا ہے تمہیں تندور کے کلچر میں انٹرہتے ہیں یا مسی روٹی دونوں چیزوں میں دونوں چیزوں میں تندور کا کلچر ہم کسی اور دن ڈسکس کریں گے وہ بھی ہماری ثقافت کی زبردست آئینہ دار چیز ہے زبردست وہ اس لئے بندی باندھ ہو گئی ہوئی ہے کہ اب پیزہ آ گیا ہے وہ پیزے نے اس کی چگہ لے لیا اصل میں پیزہ جو ہے وہ مسی روٹی ہوتی ہے ایک اور دیش ہوتی تھی بڑی مشہور یہ جو روٹیاں بچ دیاتی ہیں چھابے میں یا پٹاری میں وہ روٹیوں کے بچیوئی روٹیوں کے ٹکڑے کر کے چھوٹے چھوٹے دال میں یا حلی میں ڈال دیا کرتے تھے پھر اس کو تھوڑا گرم گرم کر کے تڑکا لگا کے اس کو کسی برتن میں ڈال کے تو پنکھے کے نیچے رکھ دیتے تھے جب وہ ٹھنڈی ہو جاتی تھی تو وہ بھی کھائی جاتی تھی اس کو آن کہتے تھے پنجابی میں کانستان کے مختلف علاقوں میں اس دیش کو مختلف ناموں سے بلائی جاتا تھا کئی جگہ پہ اس کو کئی علاقوں میں اس کو ٹکڑے ہی کہا جاتا تھا اور یہ جو آن ہے یہ میرا خلا آن پانی نہیں کہتے ہیں آن پانی کھا نہیں اچھا یہ ایک اور بھی اسی طرح کی دیش ہے جو پورے ملک میں بلائی جاتی ہے لیکن مختلف ناموں سے بلائی جاتی ہے کہ گھر میں کوئی بھی سالن بچاؤ مطلب پچھلے دو تین دن کا بچا ہوا سالن اس کو مکس کر کے کوئی نئی ایک دیش بنا لی جاتی تھے کتنے سارے سالن مکس کر لیا جاتے تھے کئی بچے ماں کو چھیڑتے تھے کہ کوئی لوگ اس کو کہتے ہیں یہ تسلی ہے کوئی اس کو فراوڈ ڈیش کہتے تھے مختلف علاقوں میں اس کا نام مختلف ہے لیکن بنتی ایک ہی طرح سے تھا افکیر کا پانڈا بھی سکتے تھے وہ بھی ہوتا ہے نا جو مرجی پکا ہو کاروالے اسی پانڈے میں ڈال دیتے ہیں تو وہ بھی اسی طرح کی ایک ڈیش تیار ہو جاتی ہے کار جا اس ڈیش کو نلکھا بھی کہتے ہیں کئی جدہ پہ اور کئی جدہ پہ شولا کہتے ہیں اچھا عزید صاحب آپ کو پتے ہیں عربی کے پتوں کا سالن بھی بنتا تھا وہ بھی نہیں بنتا عربی کے پتوں کے رول بھی بنا کے تو کئی ماں کھلایا کرتی تھی وہ بیچ میں وہ میرا خیال ہے کو بیسن کیسن یا کو چیز ہوتی تھی وہ رول نہیں کیسی ہوتے چکن رول بان جاتے یا ویجی ٹیبل رول اس طرح کے عربی کے پتوں کے رول بنا کے بھی کھلا مجھے تم یہ نا سمجھو کہ میں پینڈو آدمی ہوں ہر ڈیش میں نے کھائی چونکہ میں بہت کھاتا تھا بچپن میں بچپن میں صرف ہاں آپ تو یہاں لڑکپن میں نہیں پھنایا جاتا بہموں سے ہی نہیں فرصت پھلا بنگن کا بھرتا یہ بھی زیادہ تردیشنل بنگن کا بھرتا یہ تندور میں بنتا تھا بنگن کو تندور میں رکھ دیا جاتا تھا پھر اس کا بھرتا بنایا جاتا تھا یا کدو کا رائتا ہاں کدو کا رائتا ایسا ہوتا تھا کہ وہ کدو کش کر کے اس کو تو اس کو اُبال کے دائی کے ساتھ مکس کر کے ایسا رائتا بڑھتا تھا اچھا اسی کدو کو جو ہرا کدو ہوتا ہے اس کو کٹ کے تو شیرے میں بگو دیتے تھے پھر اس کو نکال کے خوشک کر کے کٹ کے یردے میں بھی ڈالتے تھے یہ بھی استعمال تھا کدو کا یار کڑی نہیں رہی یار تمہیں کیا بتاؤ کہ کڑی جو ہے وہ مجھے کتنی اچھی لگتی ہے اب لوگ کڑی کھانا بھی بھول گئے میں نے تو اخیر اپنے گھر میں سکھا لی ہوئی ہے اپنے آپ کو ایسے بڑا یہ سالن ہوتا ہے کڑی کا دیکھو نا وہ کڑی پکاوڑے جو بڑھتے ہیں یہاں ٹیسٹ ہی سالنہ جا مجھے یاد اللہ جنت نصیب کرے والدہ صاحبہ فرمایا کرتی تھی کہ کڑی بنانا آسان ہے اس کے پہلے جو پکاوڑے میں تلتی ہونا ایئی کو وہ پکاوڑے کھانے سے روکنا بہت مشکل یہ بھی ہار گھر کا مسئلہ ہاں جی ہاں جی ہاں جی ادھر امہ بچاری کڑی کے تھیانے لگی ہوتی تھی میں پیچھے سے دو پکاوڑے اٹھا کے دوڑ جاتا تھا پھر دور کھڑے ہوگا دیکھتا کہ امہ کڑی کی طرف جائے گی پھر ادھر سے دو پکاوڑے لے کے دوڑ جائے اور کیسے مسوم بیورگ ہوتے تھے کہ بچاری ڈار جایا کرتے تھے کہ ہاں ہائی لی ادھر کلو ویسن تھی پکاوڑے پانچھے ہی بڑے نہیں کہیں دبا تو تکاندار سے لڑنا شروع کر دینا جا کہ تم سے ادھر کلو ویسن مگایا تو تم نے اتنا کو دے دیا واقے کیا مسومی ہوتی اپنے بچوں کا پتہ بھی تھا ہاں تمہیں تو امی کار دیا ہاں ہر بچار چھرارتی ہوتا ہاں بالکل اچھا حدیثا ہم کو بتا ہے ایک اور ڈش ہوا کرتی تھی گڑمبا وہ کیری اور آٹے کو بھون کر اس سے بناتے تھے وقتاً فوقتاً اسے یوز بھی کیا جا سکتا تھا اصل میں بات یہ ہے کہ جتنی بھی مشکل ڈشیں ہیں جن میں مینت لگتی ہے بنانے میں وہ ساری خواتین نے چھوڑ دی ہوئی ہیں اور ایسی کوئی بات نہیں یاہرہ جو خواتین ہڈیاں پکا رہی ہیں وہ یادہ پڑی لکھی ہیں اور سمیدار ہیں آل کسی بھی تو بڑھ گئی ہیں ان ڈشوں میں منت بڑی لگتی تھی یار اب تو تمہیں کیا بتاؤں چار تو ڈشیں رہ گئی ہوئی ہیں اب اسی وجہ سے دیکھوڑے ہارکار میں یہ سورے سورے لڑائی ہو رہی ہوتی ہے بیگم پوچھ رہی ہوتی ہے کہ بتاؤ تو صحیح کیا پکا ہوں کو پکانے کے لیے کچھ بتایا نہیں چاہتا چونکہ ڈشیں ہی ساری اتنی سی رہ گئی ہیں تو دیکھو جو کوفتے بنایا جاتے تھے اس میں خشخاص ڈالی جاتی تھی یار فریش کوفتے بناتی تھی بڑے گا اس کو کتنی دیر وہ چٹو بٹے میں ڈال کے انہوں نے کٹنا اور اس میں خشخاص پیس کے چھنگی طرح یا اس میں تھوڑا سا بیسن ڈال لیتے تھے خشخاص کیوں ڈالتے تھے تمہیں پتہ ہے کوفتہ ٹوٹے نہ اس کو اس کی پکڑ اس میں بنانے کے لیے خشخاص یا یہ بیسن ڈالا جاتا ہے دان دائیے جو لکھاں چکراتی ہیں دات جا کے ایک بورچی زبردست یار ویسے ہماری بابی بہت خوش قسمت ہے بہت خوش قسمت ہے میری ساس بھی یہی کہتی ہوتی ہے کہ منہ سانو بڑا جنگالہ ہوگی ہے یہ تو قسمت کی بات ہے نا دیکھو نا تمہاری بابی کتنی خوش قسمت ہے اور میری بابی وہ پچاری سارا دن یہی کہتی رہتی ہے انگریجی تو سواہ کا کھنی ہے ایسا نل ہے کہ ایک دفعہ پرچائی نے اسے کہا کہ یہ انڈا تالد ہوئی ہے تو انڈا توڑ کے اس کو پیالی میں ڈالا ہے نا تو بیچ میں سے یردی نکال کے تو باہر پھینک دی صرف سفیدی تالکیں لے گیا اور جا کے پرچائی یماری کو کہتا ہے کہ بیچ میں کوئی یرد رنگ کی گندی سی چیزیں کو میں نے پھینک دی پرچائی نے ماننے شروع کر دیا اس نے کہا ہای ہای نلائکا انڈے تاک لے جا ہی کاری چھتی ایک چھوٹی سی کمرشل بریک ہمارے ساتھ رہیے گا مجھے بیٹ کرو گے تو میں تمہارے کسے پال سے بنا بنا کسے نام ٹھائے